اسلام علیکم سامین کرام اسے نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ڈیموکرسی ہو ملک کے اندر تو امن رہتا ہے اور انسانیت جو ہے وہ کلیکٹیبلی پروگرس کرتی ہے یہ چیزیں تھرڈ ورلڈ کنٹری یا ایسے ممالک جیسے پاکستان ہے جہاں پر پوری طرح سے ڈیموکرسی اس وقت نہیں آ سکی وہاں پر سمجھنا یہ مشکل ہے کیونکہ وہ قوتیں جو ڈیموکرسی سے جن کو نقصان ہوتا ہے جو کہ عوامل ناس کے اوپر قابض ہوتی ہیں ان کے انٹریسٹ کنفلکٹ کرتے ہیں تو وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ پبلک کے اندر پروپاگنڈا یہ کیا جائے کہ ڈیموکرسی کوئی بوری چیز ہے کوئی ایک لانت ہے اور وہ اس قسم کے پروپاگنڈا کر کے لوگوں کی ذہن سازی ایسا کر دیتی ہیں کہ وہ ڈیموکرسی سے متنفر ہو جائیں تو سامین اکرام جو ویسٹ ہے جو ڈیویلپ ورلڈ ہے انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی ڈیموکرسی رائچ کی ہے اب یہ اور ڈیبیٹ ہے کہ کس حد تک ڈیموکرائٹک ہیں کچھ ملک زیادہ ہیں کچھ کم ہیں لیکن اس میں کوئی دو رہ نہیں کہ فیلحال جتنی بھی دنیا بھر میں کی کونسنسز ہے کہ ڈیموکرسی ایک بہترین نظام حکومت ہے جس کے اندر جو تمام لوگوں کو جو عوام ناس کو ازادی دیتا ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ابھی تک فیلحال اسی نتیجے پر سوشل سائٹس پہنچے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی دیا نظام متعارف ہو جائے لیکن یہ کافی زمانے سے موجود ہے اور اس کے مصبت جو نتائج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسرا سوال آتا ہے کہ جی کہ ویسٹ جو ہے جو ڈیولپر ورلڈ ہے یا ویسٹ ہے یا امریکہ ہے یا یورپ ہے یوں کہہ لیجئے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طرح انفلونس کر دیتا ہے یا ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں یا ہماری ملک کی جنتاز ہیں ہمارے جو طاقت اور ہلکیں ان کی بات سننے پہ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے معیشت ہمارا ملک ایکنومک ڈیپینڈنٹ ہے جی دنیا بھر میں ہم خود کفیل نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم وی ڈیپینڈ آن دا ایکسٹرنل ورلڈ فور سروائیو ایکنومک سروائیول اب ہمیں کیسے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہماری ایکنومی اتنی سٹرنگ نہیں ہے ہم امریکہ کی طرح سپر پاور نہیں ہیں تو ہمیں ممالک کی ضرورت ہے ویسٹ کی ضرورت ہے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے تب ان کی ہمیں اشیر بات چاہیے اور وہ پھر اس کے مقابلے میں آپ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ملک کے اندر آپ ڈیموکریٹک میئرز لیں جس طرح میں پریس کی ازاد ہی ہے انسانی اقلیتوں کے حقوق ہیں مساوی حقوق عوام کے ہیں سیول سپرمیسی یعنی کہ عوام جو ہے وہ اپنا تقدیر کا فیصلہ خود کرے اور کوئی بھی جتھا یا طاقتور گروپ عوام کے اوپر مسلط نہ ہو جائے یہ دیموکریسی کی بنیادی جو چیزیں ہیں اس کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں پاکستان کے اندر اور پھر ہمیں کسی حد تک سننا بھی پڑتا ہے اور کیونکہ جیسے کہ میں نے ارز کی ہے کہ ہمیں ٹریڈ کرنا ہے اب یہ دیکھ لیجی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو یورپ میں ملا اس سے ملک کو اکنومکلی بہت فائدہ ہوا لیکن اگر وہ ہم جو ہے دیموکریسی کی ان کی ڈیمانڈ اس پر پورا نہیں اترتے اور ہماری حکومت جو ہے نون ڈیموکریٹک میرز لے لیتی ہے جیسے کہ پریس پر پابندی لگا دیتی ہے یا سوشل میڈیا پر پابندی لگا سکتی ہے تو ممکنہ طور پر یہ سپیشل سٹیٹس ہے وہ ہم سے وڈرو کیا جا سکتا ہے یا وہ ممالک وہ ڈیولپ ورلڈ وہ امیر ممالک جہاں ہمارا مال یا ہمارا جو بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں کنزیوم ہوتا ہے اس کو لینے سے انکار کر سکتے ہیں جس سے ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسی یہ ایک وجہ ہے جی دوسری آپ دیکھ لیجی کہ سینکشنز بھی لگائے جا سکتے ہیں اگر آپ جو امریکہ کاؤں کو پتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہے یورپ کے پاس پاور ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یون انیٹی نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ہیں تو ان کے پاس پاور ہے وہ اور خاص طور پر امریکہ اس کیونکہ ڈالر میں ساری ٹریڈ ہوتی ہے تو واحد سپر پاور ہے وہ سینکشنز جیسے ایران پہ لگے ہوئے ہیں اس طرح کی سینکشنز لگ سکتے ہیں جس سے پھر سینکشنز لگتے ہیں آپ کے ٹریڈ کے یہ سمجھینے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی اور ملک کے ساتھ بھی آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے یا کوئی اور ملک آپ سے ٹریڈ نہیں کر سکتا اس وجہ سے آپ کی کاؤنمی پھر تباہ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو گنوا دیں ایک ٹریڈ دوسرا سینکشنز یعنی کہ ایک مرات آپ سے سلب کر لینا یعنی کہ آپ کو جو ٹریڈ یا تجارت کی جو ازادی ہے وہ سلب ہو جانی ہے آپ سے مال لینا بند کر دینا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ دوسرے ممالک کو آپ کے ساتھ تجارت سے بھی روک دینا تیسری چیز یہ ہے کہ جی جی طرح لونز میں آئی ایم ایف کی بات کرنے لیکن یہاں ایک مسکنسپشن ہے جسے میں دور کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا لون کے اوپر ملک نہیں چلا کرتے ایک اس کا حصہ بہت بڑا حصہ لون جو ہوتا ہے ڈریکٹ وہ اس کا ضرور ہوتا ہے لیکن جب ایک ایم ایف کا پروگرام کسی ملک میں آ جائے تو بہت سارے پرائیوٹ فنانشل انسٹیوشنز جو ہیں وہ بھی اس ملک کو لون دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ آپ کی نوک پلک کر دیتے ہیں آپ کی کانٹنگ سسٹم کی آپ کے معاملات کی اور جب وہ اور وہ جب وہ آپ کا سسٹم جو ہے ایم ایف سے کمپیٹیبل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ملک کا نظام جو ہے ایم ایف اس طرح سے بنا دیتی ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے پھر انٹرنیشنلی کہ یہ ملک کیونکہ ایم ایف پروگرام بھی چل رہا ہے تو اس میں تمام وہ پروٹیکالز پروسیجرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر آ چکے ہوں گے اس لیے ہم انہیں لون دے سکتے ہیں آپ کے اوپر جو آپ کا ٹرسٹ فیکٹر جو ہے آپ کے اوپر بڑھ جاتا ہے دیگر اداروں اور ممالک کی طرف سے تو پھر آپ کو مزید وہاں سے بھی لون مننے کے یا ٹریڈ کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کا اوٹلوک اچھا ہو جاتا ہے یہ دو بنا دی فائدے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیفنیٹی آپ کو پتا ہے ایم ایف کے اندر جو ہے ویسٹ کا بہت رول ہے اور اگر آپ ڈیموکرسی نہیں لے کر آئیں گے اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو وہاں پر بھی منفی جو نتائج نکل سکتے ہیں تیسرا اب یہ منعہ کو دو تین چیزیں بتا دی اور پھر اب سپیشل کیس ہمارا ایف ایٹی ایف کا بھی ہے ہمارے پاس کچھ ایسا ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں ہماری تاریخی غلطیاں ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم گریر لسٹ کے اندر ہیں منی لانڈرنگ وغیرہ سین کچھ ایس طرح ہمارے اوپر الزامات بنائے جاتے ہیں اور ایف ایٹی ایف میں اگر ہم بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دیوالیا ہو جانا پاکستان کو دیوالیا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا یعنی کہ آپ کی تمام آپ کوئی آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا خدا نہ خاصتہ اور بہت برے حالات ہو جائیں گے تو برحال یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو آپ کو کہہ ستے ہیں کہ انفلونس کیا جاتا ہے ویسٹ کی طرف سے لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے چیزیں تو ہر دور میں موجود رہیں اور اس کے باوجود جو ہے آپ کو پھر بھی آپ کے جو حکمران رہے ہیں وہ مارشلاؤ بھی لگاتے رہے اور پھر انہوں نے جمہوریت کا ستیہ ناس بھی کر دیا اور ویسٹ نے آنکے پھیر دی اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ آپ جاننا بہت ضروری ہے ہر دور کے اندر ویسٹ کے اپنے کچھ انٹریسٹ ہوتے ہیں جو ان کی ڈیموکریسی کی جو خواہش ہے جو ان کی عوام کی خواہش ہوتی ہے یہ ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں دیموکریٹک ممالک کیونکہ وہاں کے عوام چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک کے اندر بھی اسی طرح لوگ ازادی سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے وہ امریکہ یا بیسٹ میں گزار رہے ہیں لیکن جب معاملہ انٹریسٹ کر جاتا ہے نیشنل انٹریسٹ کر جاتا ہے تو وہاں کی حکومت جو ہے ان کی پاپلر حکومت کیوں نہ ہو وہ عوامی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ فیصلے ایسے لیتی ہے یعنی صرف نظر کر دیتی ہے چیزوں کو مثال کے طور پر میں آپ زیا کے دور کا دیکھ لیجئے کہ زیا کے دور کے اندر کیوں کہ امریکہ کا اغوانستان کی جنگ رشیہ کے خلاف جیت نہیں تھی تو انہوں نے نون ڈیموکریٹک بندے زیا اللہ کو سپورٹ کیا اسی طرح ہم زیادہ پاس میں بناتے ہیں ایوب تک چلے جائیں گے لیکن میں آپ کو زیا سے اور پھر مشرف کی بات بتا دیتا ہوں کہ زیا کا تو اسی طرح صرف نظر کیا گیا پرائم نیسٹر کو فانسی ہونے دی گئی کیونکہ آپ کو ضرورت تھا بندہ اغوانستان کے اندر آپ کو ایک ڈکٹیٹر چاہیے تھا اور یہ کیونکہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ آ گیا تو انہوں نے ڈیموکریسی کو بھول گئے اسی طرح پھر مشرف دور کے اندر آپ کو ایک نائن الیون کے بعد وار ان ٹیرر لڑنی تھی آپ نے ایک اس کو القاعدہ کو ختم کرنا تھا اس کو آپ کو ضرورت تھی ایک ڈکٹیٹر کی تو آپ نے پھر آنکھیں پھیر لی اور ان کو دوست بنا لیا اور ایکسپٹ کر لیا ایک نون ڈیموکریٹک حکومت کو اور یہ آپ کو میں نے ایکزمپل دے دیا کہ کس طرح سے وہ بائی پاس کر لیتے ہیں ہمارے حکمران ان کی انٹرسٹ میں کھیل کے نیچلی اگر دیموکریٹک حکومتیں ان دونوں وقت میں ہوتی تو نہ ہی بہت چانسز ہیں کہ آپ اخوانستان کی وار میں نہ جاتے تو شاید ایسا نہ ہوتا یا پھر یہاں پر اگر دیموکریٹک حکومت ہوتی تو ہم جو ہے ونائن الیون کے اندر برحال یہ اور بحیث سے اس طرف ہم نہیں جاتے اس وقت ہم بات ہو رہی ہیں انٹرنیشنل انفلوینس کی اور کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو سامین اکرام اس وقت بھی پاکستان کی معیشت جو ہے بہت برے حالات میں ہیں اور اس وقت آپ سوچئے کہ ویسٹ کو اگر ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ویسٹ آپ کی جمہوریت کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور شیم ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے یا ہائیبرڈ گورنمنٹ سسٹم یہ سب باتیں آپ نے سنی ہوئی ہوں گی اور اس میں آپ یقین کر لیجئے کہ جو ویسٹن ورلڈ ہے یا ڈیویلپ ورلڈ ہے آپ کی ڈیموکریسی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے باوجود اس کے باوجود اگر کوئی راستہ نکالا جائے گا تو وہ کیوں نکالا جائے گا یہ آپ خود سمجھ لیجئے میں نے آپ کو پاس کے دو حوالے دیئے اس وقت سیچوئیشن میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آپ خود اپنے اندازہ رگا لیجئے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ اس وقت ایک تو وقتی ایک نامک سیچوئیشن بہت بری ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اگوانستان میں سے نکل رہا ہے لیکن اس کو امریکہ کو اگوانستان میں انفلونس رکھنا ہے اپنی بیس سال کی جو وہاں پر مینات اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا پلس چائنا اس کا کمپیٹیٹر ہے اس کو اس نے کنٹرول کرنا ہے اس پر انفلونس رکھنا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اس کے لیے اس کو ایک پارٹنر چاہیے اس جگہ پر جہاں پر ہم موجود ہیں تو سامین اکرام ان دونوں مقاصد کو میں نے شورٹ کر کے آپ کو بتایا ان دونوں مقاصد کو آپ کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جو چیمپئن وہ بنتے ہیں ڈیموکریسی کی ویسٹ آپ کی آنکھیں پھیر لیں اور اس نئی انٹرنیشنل جیو پولٹیکل صورتحال کے مدنظر آپ کے اوپر وہ قوتیں ملک پاکستان کے اندر تھوڑی طاقتور ہو جائیں تھوڑی احمد کر لیں اور جس طرح کہ اب سوشل میڈیا پر قدگن کا بل بن رہا ہے یا اور دیگر اقدامات ہو رہے ہیں یا جو میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی صورتحال ہے کہ کیونکہ امریکہ کو اخوانستان کے اندر ہماری ضرورت ہے کچھ اڈوں کی بات ہو رہی ہے یہ ایک سپیکولیشن ہے اس پہ کوئی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ خود اس پہ جائیں گے کہ کسا تک سچ ہے یا نہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے لیکن کیونکہ مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی اڈوں کی بات ہو رہی ہے پاکستان کا کوئی رول کردار ہوگا ہونستان میں جو کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا اور پھر سی پیک میں بھی کوئی آگے پیشرف واضح ہو نہیں ہو پا رہی تو اب اس پہ کیا ہو رہا ہے کیوں کون کیا کر رہا ہے اس پہ آپ خود سوچ لیجئے میں نے پوری تصویر آپ کے سامنے اٹھا کر پیش کر دی ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اس نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے اس نے ہونستان میں انفلیونس رکھنا ہے اور وہ کون کرنے کے لیے کرنے کے جو بھی تیار ہو جائے گا پھر وہ لیجیٹیمیٹ ہے لیجیٹیمیٹ ہے وہ ڈیموکرائٹک کے نون ڈیموکرائٹک وہ بات کی باتیں آ جاتی ہیں تو یہ صورتحال ہے جی اس لیے آپ دیکھ لیجئے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اب آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ پاکستان کو کس طرح سے انفلیونس کیا جاتا ہے کیسے انفلیونس کیا گیا ہے کہاں کا لیمٹیشنز ہوتی ہیں کون سے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ڈیموکرائٹک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کون سے زمانہ آ جاتا ہے جہاں پر ڈیموکرائٹک کا کوئی آر و مددگار دنیا میں ہمیں نہیں ملتا اور کیوں نہیں ملتا تو سامین انکرام آج کے لیے اتنا ہی باقی نیکسٹ وی لاغ میں میں بتاؤں گا کہ جمہوری جمہوریت پارٹی جو ہیں وہ کیسے اپنا مسئل پول کرتی ہیں اپنا مسئل دکھاتی ہیں اس پر ہم ادھا بات کریں گے آج تک کیلئے اتنا ہی سید اشان حیدر کو بریزن ٹروت کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے خدا حافظ